انتخابی نشان کے بغیر انتخابات لڑنے والی پی ٹی آئی کے لیے انتخابی نتائج کے بعد فوری چیلنج کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کا تھا فوری مقاصد یہی تھے کہ آزاد ارکان کو وفاداری بدلنے سے پہلے ہی کسی سیاسی جماعت کے ڈسپلن میں لائے جائے اور مخصوص نشستوں کو حاصل کیا جائے اس حوالے سے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کی خبریں سامنے آئیں چیمن ایم جبلی ایم علامہ راجہ ناصر نے بھی پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ کامیاب راکی نے اسیمبلی کو خوش آمدید کہا اور مجلس وحدت المسلمین کو عمران خان کی اپنی جماعت قرار دیا مگر پھر یہ خبر آئی کہ پی ٹی آئی نے مجلس وحدت المسلمین کی بجائے سننی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کا فیصلہ کر لیا ہے پارٹی ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کے وکلا قیادت مجلس وحدت المسلمین کے اتحاد سے ناخوش تھی پھر الیکشن کامیشن کا فیصلہ آ گیا جس میں کہا گیا کہ سننی اتحاد کاؤنسل کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی کیونکہ سننی اتحاد کاؤنسل نے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے فہرست ہی جمع نہیں کروائی الیکشن کامیشن کا مزید یہ کہنا تھا کہ سننی اتحاد کاؤنسل کے امیدواروں نے انتخابات کے لیے بطور جماعت ہی حصہ نہیں لیا اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کئی وکلا رہنما سننی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کو غلطی قرار دے رہے ہیں پی ٹی آئی رہنما بیرستر علی زفر کا کہنا ہے کہ پہلے فیصلہ یہی ہوا تھا کہ شرانی گروپ کے ساتھ اتحاد کریں گے مگر اتحاد نہیں ہو سکا اگلا آپشن ایم ڈیبلی ایم تھی مگر آخری وقت نے فیصلہ تبدیل ہوا اور سننی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد ہو گیا میریسٹر علی زفر مزید یہ کہتے ہیں کہ سننی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا پہلے ایم ڈیبلی ایم اور اگلے دن فیصلے کا تبدیل ہونا انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ انہوں نے امران خان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل نہیں کیا کچھ لوگ امران خان سے ملنے اڈیالا گئے اور باہر آ کر انہوں نے سننی اتحاد کاؤنسل کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا سننی اتحاد کاؤنسل سے اس اتحاد پر شیر افضل مروت کا بھی یہی موقع ہے دوسری طرف اس صورتحال میں چیئرمن سننی اتحاد کاؤنسل صاحب زادہ حامد رزا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست معاملات گھر میں ہی حل کریں تو بہتر ہے سننی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی نے کیا تھا ہماری طرف سے کوئی درخواست نہیں کی گئی تھی ان کے مطابق انتخابی نشان سے لے کر مخصوص نشستوں تک ان کے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے کچھ بول دیا تو کئی لوگ شکل دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ایسے میں بڑا سوال یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اتنے نامور وقلہ نے ایسی جماعت سے اتحاد کیا ہی کیوں جو ان کے قانونی اور سیاستی تقاضے ہی پورے نہیں کر سکتی تھی سوال تو یہ بھی ہے کہ اس معاملے میں خود عمران خان کے صد تک ذمہ دار ہیں کیا وہ اس ساری صورتحال سے باخبر تھے یا پھر شعوری طور پر انہیں بے خبر رکھا گیا اسی پر پینل کی رائے جانیں گے ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، شہزار چودری، ابسار عالم اور زیغم خان پروگرام کا سوال آپ سب کے لئے سننی اتحاد کاؤنسل سے اتحاد کا فیصلہ غلط تھا پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کا موقف کیا وقلہ رہنماؤں نے جانتے بوجھتے بانی پی ٹی آئی کو بے خبر رکھا حسن نصار صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بڑا ایک فیصلہ لینا تھا جس سے جماعت کو فائدہ ہوتا اور وقلہ ہی لیڈ کر رہے تھے جماعت کو ان دنوں معاملات ان کے ہاتھ میں تھے بڑے بڑے نام ہیں یہ سمجھ ہی نہیں پائے سمجھا نہیں پائے دیکھیں آشاب آپ نے یہ بہت بہت بڑا بہت سنگین ہے یہ جانتے بوشتے پی ٹی آئی رہنماؤں کو بے خبر رکھا یہ بہت بڑی اموریلٹی اور چیٹنگ کی زہل میں آتا ہے ایک مہت اور آپ نے کی کہ بڑے بڑے بکلہ بڑا وکیل ضروری نہیں ہے اچھا سیاستدان بھی ہو سو میرا تو سادہ سا ایک جواب ہمبل سا بالکل بچ بچا کے یہ ہے کہ میرے نزیق واللہ ہی بہتر جانتا ہے اکل شعور ویژن دانش تجربے کی کمی بھی ہو سکتی ہے میں اس سے زیادہ ہوں اس سیچویشن میں تفسرہ نہیں کر سکتا میرے پاس نہ کوئی علم ہے نہ انفرمیشن ہے اور یہ بہت بڑا الزام ہے کہ کسی نے جان بوجھ کے یہ تو مروانے والی بات ہے نا تو ہوا تھی یہی نا مگر حسن صاحب دیکھیں آپ نے کہا کہ بڑا وکیل اچھا سیاستدان نہیں ہوتا مگر سر انہوں نے تو وکلا والی رائے ہی دینی تھی لو کی زبان میں ہی سمجھانا تھا کہ کونسا فیصلہ جماعت کے حق میں جائے گا کہاں کھڑے ہونا ہے یہ تو زیادہ بہتر کسی وکیل نہیں بتانا تھا کیونکہ اگر ہم انٹرہ پارٹی انتخابات سے اب تک کا معاملہ دیکھیں تو تمام لیگل معاملات میں تو پھس رہی ہے پی ٹی آئی تو آئیشہ یہ بڑے وکیل ہونے کا سٹیفیکیٹ بھی آپ جاری کر رہے ہو نا میں تو نہیں کر رہا سر میں ریسٹر علی زفر ہے گوہر خال ہے لطیف خوصہ ہے سلمان اکرم راجہ ہے شویب شاہین ہے نہیں سب کچھ ہے سب کچھ ہے یہ آپ کا خیال ہے نا جو پرفارمنس ہے وہ کچھ اور بول رہی ہے تو میں آئی ڈونٹ وانٹو بکوز یہ کسی کی انٹیگریٹی پہ انگلی نہیں پورا ہاتھ اٹھانے والی بات ہے اور میں وائٹ کروں گا اس کو میں اتنا ہی ہے کہ کمی ہوگی دانش کی تجربے کی وزن کی عقل کی سیاسی فہم کی مطلب کچھ بھی کہلو آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں to the best of my ability میری ability اتنی سی ہے میں آپ کو کوئی advise کرتا ہوں جو غلط ثابت ہوتی ہے تو اس میں بدنیتی کا نہیں تو میں نہیں risk لیے سکتا کہ میں بات کروں آپ کے خیال میں کیا عمران خان کو درست معلومات جیل میں مل رہی ہوں گی ground reality کیا تھی کیا سنی اتحاد کاؤنسل خود election ہی نہیں لڑ رہی اپنے سیمبل سے جماعت کے فورم سے پتا ہوگا سوال ہی نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا given conditions میں عاشاں سب سے اہم requirement کچھ لوگوں کی یہ ہوگی کہ اس کو confuse کیا جائے mislead کیا جائے misinform کیا جائے سیمبل پلین کامن سنس سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس چیز کے بارے میں تو میں حلفن کہہ سکتا ہوں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اے تو دشمندار دو لوگ آپس میں دو خاندان ٹکر آ جائے ہیں ہمارے لائل پور کا بڑا مشہور کیس ہے وہ بندے پلانٹ کرتے ہیں افرانہ ادھر ادھر کرنے کے لیے یہ اس کو rule out نہیں کر سکتے آپ بلکل ٹھیک بات کی آپ ٹھیک ہے شہزاد صاحب سیاسی فہم تو ایک طرف رکھتے ہیں کیونکہ خود بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر ہے وقلہ ہی کی بڑی تعداد ان کو مل رہی تھی یا ان کی ہمشیرہ کی ملاقات ہو رہی تھی یہ جو فیصلہ ہوا کتنا جب میں کہہ رہی ہوں قانون کے بڑے بڑے لوگ اب تو ظاہری بات ہے چھوٹے نام نہیں ہیں بابا روان ملے سلمان اکرم راجہ ہیں لطیف خوصہ ہیں علی زفر ہیں یہ سب کے سب لوگ تو یہ تو بہت ایک معمولی سی اور چھوٹی بات ہے کیا درست اور سمجھا نہیں پائے فیصلہ لینے میں کئی غلطی ہوئی یا کئی منپلیشن ہو گئی شاید چھوٹی بات نہ ہو اچھا پہلی بات تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حسن صاحب نے کارنا کہ سیاست اور وقالت میں کچھ پرک ضرور ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر وکیل ایک اچھا سیاستدان بھی ہو گو کہ وہ اچھا سیاستدان بھی ہو سکتا ہے لیکن اچھا سیاستدان اگر وکیل ہے تو اچھا وکیل ضرور ہو سکتا ہے بار صورت یہ اس کو ایک طرف رکھئے دیکھیں یہ واضح چیزیں تھیں جو کہ سامنے نظر آ رہی تھی اور ہمارے اپنے پروگرام میں یہ ڈسکس ہوئیں اور میں نے بھی بات کی اور انہیں بھی بات کی اور بنیادی بات یہ تھی کہ جب آپ ازاد کے طور پر اگری کر لیتے ہیں اور وہاں پارلیمنٹ میں ازاد کے طور پر پہ پہنچیں گے تو پھر جو پارٹیز الیکٹ ہو کے آئی ہیں ان میں سے کسی ایک کو جوائن کرنا پڑے گا جبکہ ایسا ایسی جو سنی اتحاد ہے یہ تو ایک میمبر بھی الیکٹ نہیں ہوا تھا تو جب انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کر لیا تو اپنے ازاد امید وارتوں سیکیور کر لیے لیکن مقصود نشستہ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ تو چھمپیس مہی سے پہلے لسٹ دینی تھی تو چھمپیس جنوری سے چھمپیس جنوری سے پہلے لسٹ دینی چاہیے تھی تو اگر یہ پہلے سے پلان جب آپ کا بلہ گیا آپ کے ہاتھ سے آپ کو ہواوں کا رخ مخالف نظر آیا اور آپ نے سمجھا کہ ہمارا جو کیس سپریم کورٹ میں ہم نشان کیلئے لڑ رہے ہیں یا ہمارے حق میں جا رہا ہے لیکن جب نتیجہ آیا تو مختلف آیا اس صورتوں میں سیاسی ذہن جو تھے پارٹی کے جو باہر تھے جو مل بیٹھ سکتے تھے ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اب اگلے قدم کیا ہے تین چارج جس کا کہ ہمیں دفاع کرنا ہے جس کے لئے تیار کرنا ہے اپنے آپ کو میرے حال ہے وہاں پر غلطیاں ہوئیں چاہے میں سمجھتا ہوں ایم ڈیو بلی ایم ہوتی شیرانی صاحب ہوتے یا یہ ایس آئی سی جس طریقے سے ہے یا کوئی اور جس کا کوئی ایک میمبر بھی پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے نہیں آیا اگر یہ اس کو بھی جوائن کر لیتے تو یہی کچھ ہوتا جو سکت ہے ہاں اپنے طور پر گروپ کے طور پر ازاد امید وران کے طور پر تو رہتے لیکن یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ مخصوص نشہ ستین کو ملتی ہیں کیونکہ انہوں نے تو لسٹری نہیں دی ہوئی تھی اس پارٹی کی طرف سے ایک تو یہ بنیادی غلطی تھی جو کہ اس وقت ہم نے ذکر کیا اور یہ تو بڑے ذہن والے لوگ تھے لیکن ہو سکتا ہے وکیل بہت اچھی ہوں لیکن سیاسی سوچ کے طور پر تو آیا دوسرا مسپلیس کانپیڈنس کہ کیونکہ میں سو انڈ سو ہوں میں جب عدالت میں کھڑا ہوں گا تو عدالت میری بات مانے گی مانے گی عدالت کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا آپ کی بات ماننے کب جب ہوایں آپ کے مخالف چل رہی ہوں تو بادبانوں کو چینج کیا جاتا ہے اس کو اسی طریقے سے نہیں رکھا جاتا ہے جس طریقے سے فیر ونڈز میں رکھا جاتا ہے تو بادبانوں کا رکھ اگر آپ تبدیل نہیں کرتے اور نتائج مختصر اپنے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی کرتے ہیں تو وہ ایسا کبھی نہیں ہو پاتا میرا حیال ہے کہ پی ٹی اے جس شکل میں آج موجود ہے اس کی بنیادی بجائی یہ ہے کہ فرگمنٹڈ ہے لیڈرشپ لیڈرشپ اندر ہے باہر کوئی لیڈرشپ اگزس نہیں کرتی بنیادی غلطی عمران خان صاحب نے یہ کی کہ کوئی ڈیلیگیشن آف پاور اور آثورٹی نہیں کی ہر فیصلہ آج بھی جیل کے اندر سے ہوتا ہے اس میں گیپ آ جائے تو فیصلے غلط ہو جاتے ہیں ڈیلیڈ ہو جاتے ہیں اگر غلط انفرمیشن گئی تو غلط فیصلے ہو جائیں گے اندر سے تو وہ جو ایک ہائرارگی ہوتی ہے کسی پارٹی کے اندر تنظیم کے اندر وہ چونکہ موجود نہیں ہے اس لیے آپ کو ایک فرگمنٹڈ بکری بکری لیڈرشپ نظر آتی ہے اس طرح سوز ترار کی آوازیں ہیں تو یہ اگر وہ یہ سمجھیں اور جانیں تو ان کو پورن سے پہلے ایک پی ٹی آئی کا باہر یعنی جو اس وقت جیل سے باہر ہیں کوئی نہ کوئی structure create کرنا چاہیے جس کے اندر delegate کریں authority اور power اور سیاسی فیصلے کرنے کی قوت جب تک وہ خود باہر نہیں آتے اور پھر اس کے بعد برنا پی ٹی آئی اگلے سال ڈیٹھ دو سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے بکر رہی ہے شاید اس کا نشان بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے اس برے طریقے سے اس کو پی ٹی آئی کو نکل کے باہر جا وہ ڈھونڈنا چاہیں گے تو نہیں مل پائے گی ٹھیک شیرانی گروپ ایم ڈیو ایم اور پھر ایس آئی سی آخر کہیں تو فیصلہ تبدیل ہوا اور اس کی کوئی وجوہات بھی ہوں گی اور کیونکہ قانونی طور پر معاملے کو دیکھا جا رہا تھا